بھوپال میں دکیتی کی اوجرہ بنا رہے ہیں پانچ بدماشوں کو شہزانہ باد پولیس نے دبوش لیا گرفتار آروپیوں میں ایک نیپالی یوگ بھی شامل ہیں آروپیوں کے قبضے سے پیچکس ہتوڑا سمیت انہیں اوجار برامت ہوئے ہیں شہزانہ باد پولیس کے انصار آروپی ٹی وی اسپتال کے پیچھے کھالی میدان میں بیچے تھے بھارتی سٹیٹ بینگ کے پاس پیچھوڑ پمپا دکیتی ڈالنے کی اوجرہ بنا رہے تھے یا سوچنا مقبی کے جریعے پولیس کو ملی گروہ کے صدد سے دیپک عرف بچو اور شب موہے کے اشارے پر واردات کرنے کی تیاری کر رہے ہیں در پکڑ کے دو ٹی میں بنائے گئی ہیں جنہیں کافی مشکت کے بعد دبوچا گیا پولیس سے آروپیوں کے خلاف دکیتی ڈالنے کی اوجرہ بنانے کا معاملہ درج کر گرفتار کیا ہے روپیوں میں ابیشیک مینہ عرف ببلو سے پولیس کو تلوار ملی ہے سی طرح سوجل گرونگ عرف کانچہ کے پاس سے چھورا ملا تیسرہ روپی توفق خان عرف شوٹر کے قبضے سے پولیس نے لوہی کی روڈ اور کٹر برامت گیا تو وہیں دیپک سنگ عرف بچو کے قبضے سے ہتوڑا پیچکس اور جھولا برامت ہوا پانچپا روپی شب موہے کے پاس سے بھی ہتیار ملا گرفتار روپیوں میں ایک یہ دنانک آٹھ تاریخ کی راتری ہو آٹھ سے دوزار چوبیس کو بسنس سجل گروہ سے سوچنا پرابت ہوئی تھی کچھ لوگ پانچھے لوگ اکتریت ہیں ٹی وی ایسپتال کے پیچھے یدگائز جو خالی پڑا ایریا ہے وہاں پر اکتریت ہیں اور ان کے پاس ہتیار ہیں اور وہ ڈکیتی ڈالنے کی یوجنا بنا رہے ہیں جو کی سمبھاوت ہے سلطانیہ اسکیڑوینک آف انڈیا کی برانچ اس کے بغل میں پیٹرل بمپ ہے وہاں پر ڈکیتی ڈال سکتے ہیں ایسی ہمیں سوچنا ملی تھی اس سوچنا کے تصدیق یہ تو تھانت پروباری مہودے کے نردیشن میں دو ٹیموں کا گٹھن کیا گیا دونوں ٹیموں نے اپنے سوجبود سے اور وہاں پر پہنچ کر اور ان کی بارتالاب سنیں بارتالاب میں ان کے دورہ بتایا گیا یہ کچھ ہی سمیں پسچات رابطی میں یہ پیٹرل بمپ میں ڈکیتی ڈالیں گے جس کے آدھار پر ان کی گہرابندی کر کے پکڑا اور ان کے پاس سے دھاردار ہتیار روڑ ڈنڈے اور سبھی جو سامان سامگری ہیں وہ کدھی بات جب کی گئی پر رہنے والے ہیں یہ ابھی بیشے مولتے ملڈی باجپینی نگر کے رہنے والے ہیں لیکن ابھی بارتالاب میں ایک جو آرپی سوجل سرنگ ہے سوجل گرنگ یہ ابھی کولار میں شکٹ ہو گیا ہے اس کے علاوے ایک ابھیشیک مینہ ہے یہ بھی ملڈی باجپینی نگر میں رہتا تھا لیکن بارتالاب میں بھی کروٹ شطر میں شکٹ ہو گیا ہے باقی سبھی عدلائز کے ہی کوئی ایک جھگی کا رہنے والا ہے بندہ اس کے علاوہ سبھی ملٹی باز پہی نگر کے لوگ رہنے والے ہیں ہاں ایک مندہ ہے جو کی نیپال ملت ہے نیپال کا ہے سجل گروم لیکن ابھی پریوار کے ساتھ یہی رہتا ہے بھوپال میں نیواز کرتا ہے وہ بھی اس یوجنا کا ایسے من مانسٹر مائنڈ وہی تھا انہی کے دیشن میں یہ کاروائی کی جا رہی ہے ان کے سبھی کے اپراد پور سے پنجیورد ہیں سبھی کے قریباً آٹھ دس اپراد پرتیک دیکھتی گئے ہیں اور سبھی گھنٹا سچی میں بھی تھانا سہجن آباد میں شامل ہیں